میں نے گارنٹی تھی کہ بہترین دور میرا پھر میرے بعد آنے والوں کا پھر میرے بعد آنے والوں کا میلاز کا یہی مفہوم شروع سے لے کر معروف رہا ساتویں صدی میں یاد کرنا ساتویں صدی میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک طویل عرصے کے بعد ساتویں صدی میں عید میلاز کی بدعت جو آج انڈیا پاکستان بغلہ دیش کے بازاروں میں نہ مرافی ہے اس کا آغاز نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی زندگی میں نہ مکہ کی زندگی میں نہ مدینہ کی زندگی میں نہ ابو بکر کی خلافت میں نہ عمر کی خلافت میں نہ عثمان کی خلافت میں نہ علی کی خلافت میں نہ حسن کی خلافت میں نہ معاویہ کی خلافت میں نہ یزیب کی خلافت میں رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سارے خلافتوں کے دور اس بدعت سے خالی ہے محفوظ ہے اس بدعت کا آغاز ساتویں صدی حجری کے اندر ہوا موسل کا علاقہ عربل کا بادشاہ ملک مزفر سب سے پہلے ملک مزفر نے عید ملاد النبی کی یہ بدت کا آغاز کیا عید ملاد النبی کی بنیاد پر اس ٹوپک پر سب سے پہلی لکھے جانے والی کتاب اب الخطاب ابن دہیہ نے لکھی یہ کتاب ساتویں صدی حجری کے اندر اس سے پہلے زمانہ پاک تھا اس بدع سے اب الخطاب ابن دہیہ عربل کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اس کتاب کو لکھ کر جب اس نے سنا بادشاہ نے یہ بدعت ملائی ہے اس نے بادشاہ کے لئے کتاب لکھر پیش کی آپ نے جو عمل کیا ہے بڑا اچھا عمل ہے بڑا ثواب ہوتا ہے بڑا عجر ملتا ہے بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو ایک ہزار اشرفییں دی اور اس کتاب کا نام اتنویر فی مولد البشیر النظیر بادشاہ نے ملاد منائی پیٹو ملہ نے کتاب لکھ کر پیش کر دی آئیے اب ان دونوں کو بادشاہ عربل شاہ مزفر اب الخطاب ابن دہیہ ان دونوں کو لے کر ہم عیمہ کی دارت میں چلتے ہیں محدثین سے ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ دونوں کتنے نیک لوگ تھے ان کی ان کی عدالت کیسی تھی ان کی صداقت کیسی تھی علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ملک مزفر جس نے جشن عید ملاد کی بگت کو اجاز کیا اس نے عید ملاد کی ایک نحفل سجائی جس کے اندر بکرییں بھون کے مرغے بھون کے ہلوے کے پیڑے بہترین دستر خان مرغے بکرے ہلوے فیرنیے سجیوی اور ناچ میں گانے والے صوفیوں کو اکٹھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل سے ساری زندگی نفرت کرتے رہے منع کرتے رہے ساتھ سے اللہ کے نبی کو نفرت تھی ساتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لیکن اس بادشاہ مزفر نے اپنے دستر خان پر صوفیاء کو بلایا جنہوں نے بقاعدہ ڈانس کیا ناچے گائے کمالیے ہوئی دھمال بجے ڈھول بجا اور پھر مولویوں نے اپنے حلال کے لیے کئی دروازے کھولے دے ہو جائے اگر کوئی ٹیلی ویزن کی اداکارہ کنجری ڈانس کرتی ہے تو مولویوں کے فتحے آجاتے ہیں حرام ہے یہ ڈانس گناہ ہے یہ کرنا اور دربار کے اوپر جب موسیقی کی محفل ہوتی ہے دربار کے اوپر جب قوالی ہوتی ہے تو بہترین ٹاپ کے سانس بجانے والے آتے ہیں اور پھر ملہ وہاں پر ڈانس بھی کرتا ہے بھنگڑے بھی ڈالتا ہے اب چونکہ اس دربار کی اس موسیقی کی محفل کو قوالی کا مقدس نام دیا گیا ہے اب یہاں پر ڈانس بھی کیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوتا بلکہ وہ پہ جی آپ کو نہیں پہتا ان پہ حال آنکیا ہے یہ حالوں بے حال ہو گئے ہیں وہ سووی ڈانس کرتے رہے محفلہ ملاز پر اور یہ بادشاہ ملک مظفر بھی ان کے ساتھ مل کے ناشتا رہا علامہ تاجد الفاکحانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ ملاز کی بگت جھوٹ بولنے والوں نے اور اپنے نفس کی پرستش کرنے والوں نے اس کی اعجاد کی یہ سنت رسول اللہ نہیں ہے یہ صحابہ کا عمل نہیں ہے یہ خیر القرون کے اندر ہونے والا کام نہیں ہے علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب الخطاب جھوٹی باتیں لوگوں میں مشہور کیا کرتا تھا جس نے کتاب لکھی ابن دہیہ یہ جھوٹ اپنے پاس سے بنا بنا کر گھڑ گھڑ کر معاشرے کے اندر مشہور کیا کرتا تھا ابن حجر عسکرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو خطاب تعویز گنڈے کیا کرتا تھا دربار پرستا قبر پرستا یہ تعویز فروش تھا یہ تعویز گنڈے کیا کرتا تھا خبیث اللسان تھا احمد تھا اور دین کی بنیادی باتوں کو بھی نہیں جانتا تھا یہ اس کا آغاز ہے اس عید ملاد النبی کا جس کے بڑے بڑے اشتہار چھپتے ہیں جس کے بینر لگتے ہیں لائٹنگ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے آئیے دیکھیں ساتھویں صدی حجری کے اندر جاری ہونے والی یہ بدعت یہ تو ساتھویں صدی حجری میں ہوئی نا میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ کی وفات کے وفات کے سات منٹ بعد بھی اگر کوئی کام بنا کر دین میں داخل کیا جائے گا تو وہ دین نبی فوج ہو گئے وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا جب وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا آسمان سے اترنے والا دین پورا ہو چکا ہے اب اس دین کے اندر اپنے پاس سے کوئی اضافہ اور کمی نہیں کی جا سکتی ہے برے صغیر کے اندر جشن عید ملاد النبی صوفیوں کے دریئے داخل ہوئی کہتے ہیں اندرین آپ نہیں مانتے برے صغیر میں دین اسلام صوفیہ نے تو پھیلایا ہے تو وہ یہی دین اسلام پھیلایا ہے صوفیہ کے دریئے عید ملاد النبی برے صغیر پاپ و ہند کے اندر آئی اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی کچھ لوگ اکٹھے ہو کر ایک مکان میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کر لیتے اللہ کے نبی فلاں دن پیدا ہوئے فلاں جگہ پر پیدا ہوئے اس تاریخ کو پیدا ہوئے پھر مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی بردہ جب آتی ہے تو سنت اُٹھ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عمل سے روکا تھا کہ تم عیسائیوں کے پیچھے نہ چلنا عیسائی اپنے نبی کے لیے کرسپس دے مناتے ہیں یا نہیں کرسپس دے کون مناتا ہے عیسائی ہم اپنے نبی کا منا لیتے ہیں تو ان کے ساتھ سا چل رہے ہیں یا نہیں اور مزے کی بات تاریخ کا یہ اختلاف کہ نبی نوربی لول کو پیدا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ کو پیدا ہوئے شیعہ روایات کے مطابق ستارہ کو پیدا ہوئے یہ تاریخ کا اختلاف دلیل ہے کہ صحابہ نے اس عمل کو نہیں منایا کیوں پاکستان والوں پاکستان کس دن آزاد ہوا کیوں جی چودہ آگست کو انڈیا والوں انڈیا کب آزاد ہوا پندرہ آگست کو اب ایک سو سال نہیں سات سو سال بھی گزر جائیں تو اختلاف ہو سکتا ہے اس تاریخ میں کیوں کیونکہ جس دن سے آزاد ہوا اسی دن سے جشن منایا جا رہا ہے ہر نسل دیکھتی ہے چودہ کو پاکستان پندرہ کو انڈیا کا یوم آزادی ہے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے پہلے دن سے جشن چل رہا ہے سال سال بھی گزر جائیں گے تو اختلاف اور اگر یہ جشن نہ ہوتا تو پھر مور رقیم اختلاف ہوتا کہ پتہ نہیں چودہ کا ہوا تھا پتہ نہیں سولہ کا ہوا تھا یہ تو پہلے دن سے خوشی اور جشن چل رہا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دن سے یہ جشن عید میں لاد النبی ہوتا میکھے کی آمد مرہبہ سہنے کی آمد مرہبہ پیارے کی آمد مرہبہ حبیب کی آمد مرہبہ اگر یہ پہلے دن سے یہ عمل ہوتا تو پھر تاریخ میں اختلاف کہتے ہیں جی آپ مانتے ہو بھلا آپ کہا مانتے ہو ابو جہل ابو لہب بیٹھا وہ تھا اس کی صوبیہ لونڈی دورتی ہوئی آئی اور اس نے آ کر کہا کہ اے سردار تیرے یتین بھتیجہ پیدا ہوا ہے تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس نے اپنی دو عملیوں کے اشارے سے یوں کر کے اس صوبیہ کو آزاد کر دیا خوشی میں دیکھو وہاں بھی عید مراد النبی نہیں بناتے اور ابو لہب عید مراد النبی بنا رہا ہے اور اس جشن کے طور پہ صوبیہ کو آزاد کر رہا بلکہ بریک یہاں نہیں لگائی جھوٹ گھڑنے والوں نے کہا ہمارے کسی نیک آدمی نے خواب کے اندر ابو لہب کو دیکھا نیک آدمیوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے تو جہنم میں جل رہا تھا لیکن اس کی ایک انگلی سے دودھ کی نیر نکل رہی تھی اس کو پی رہا تھا ایک انگلی سے شیعت نکل رہا تھا وہ اس کو چاند رہا تھا کسی نے کہا کہ یہ کیا آپ تو جہنم میں جل رہے ہو کہا یہ وہ دو انگلییں ہیں جس سے میں نے نبی کی ملاد منافتے ہوئے قربان جائیں یہ جہنم کے اندر بھی دودھ اور شیعت پلا رہی ہیں آپ نہیں مانتے جشنے